بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا قرآن کریم میں پرماتا ہے اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہو تو کلی میدان میں پتر مار مار کر مار ڈالا جائے اور اگر زنا کرنے والے کوارے ہو تو سو کوڑے مارے جائے بحوالہ بخاری شریف آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں بلکہ ان کو بھی احساس کرنے کی رائے دیتے ہیں اگر کوئی اکیلے لڑکی یا لڑکے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے جلدی ان کی شادی نہیں کی جس کے وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے پاک دامن لڑکیا پاک دامن لڑکوں کے لئے ہے اس کا مطلب کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی بیوی یا اچھا شوہر دے گا موسیقا